کوئے نے بتایا کہ یہ تین کام بچوں کے سامنے کبھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بچوں کے سامنے ان کاموں کو کرنے سے ان کے جیون پر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے اور انہیں جیون پر دکھی رہنا پڑ سکتا ہے دوستو آج کی کہانی بڑی مہتوپور ہونے والی ہے میرا آپ سے نبیدن ہے کہ بیڈیو کے انت تک ساتھ بنے رہنا آئیے کہانی میں جانتے ہیں کہ کون سے وہ تین کام ہیں جو بچوں کے سامنے نہیں کرنا چاہیے دوستو بیڈیو جید پسند آ جائے تو بیڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنے کی بھی کرپا کر دینا دوستو ایک بار ایک گائے ماتا ایک پیڑ کے نیچے بیٹھی رو رہی تھی اسی پیڑ کے اوپر ایک کووہ بیٹھا ہوا تھا کووے نے جب دو ماتا کو روتے ہوئے دیکھا تو کووہ پوچھنے لگا کہ گائے ماتا آپ کیوں رو رہی ہو گو ماتا نے کہا کہ میں اپنے اوپر آئے ہوئے دکھوں کو سوچ سوچ کر رو رہی ہوں میں سوچتی ہوں کہ میں نے جس انسان کو اپنے دودھ کی ایک ایک گون سے سینچ کر بڑا بنایا اس کے بچوں کو تندرستو بنایا میرا ہی دودھ پی کر اس کے بچے جوان ہوئے میرے گوبر سے انسان نے اپنے کھیت میں ڈال کر ان پیدا کیا اور اسی کو کھا کر اپنا جیون چلایا جب تک میں دودھ دے کر ان کو لاپ پہنچاتی رہے تب تک اس نے میری خوب سیوا کی اور مجھے سمیے پر چارہ پانی دیتا تھا لیکن جب میں بوڑھی ہو گئی اس سمیے میں بوڑھی ہو گئی ہوں میرے سریر میں اتنی چھمتا نہیں رہ گئی کہ میں ٹھیک سے اپنا پیٹ بھر سکتا ہوں تب اسی انسان نے مجھے چھوڑ کر بھگا دیا دردر کی تھوکریں کھانے کے لیے مجھے مجبور کر دیا میں سوچ رہی ہوں کہ انسان کتنا سوارتھی ہو گیا ہے گو ماتا کی باتیں سن کر کہوہ کہنے لگا اس کے لیے آپ دکھی مت ہو یا انسان اتنا لالچی اور سوارتھی ہو گیا ہے کہ وہ اپنوں کا ہی ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور جو انسان اپنے ماتا پتا اور اپنے سگے سمبندیوں کا اپنے سوارتھ کے کرن تیاغ کر دیتا ہے اس کے کرموں کو سو سوچ کر اب دکھی مت ہو انسان تو اتنا سوارتھی ہو گیا ہے کہ جس ماں باپ نے اس کو جنم دیا اسے بھی وہ بڑھاپے میں چھوڑ دیتا ہے اسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا وہاں بڑی محنت کرتا تھا اس کا کمایا ہوا ایک ایک پیسہ اس کے کون پسینے کی بدولت ہی ہوتا تھا اس کسان کا ایک بیٹا تھا کسان نے اپنے بیٹے کو پڑھانے لکھانے میں کوئی گور کسر نہیں چھوڑی بیٹا بھی ہونہار تھا اس نے خوب من لگا کر پڑھا سمیں کے ساتھ ہی اس بیٹے کو نوکری مل گئی وہ نوکری کرنے سہر میں چلا گیا وہی پر اس نے ایک اچھی سی سندر لڑکی کو دیکھ کر اس سے بیباہ کر لیا اس کسان کے بیٹے کی جب تک سادی نہیں ہوئی تھی تب تک وہ اپنے ماں باپ کی حال خبر لے لیا کرتا تھا اور کبھی کبھی اپنے گھر پر بھی اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے آ جاتا تھا لیکن بیباہ کے بعد کسان کا بیٹا جیسے اپنے ماں باپ کو ہی بھول چکا تھا کئی سال بیت گئے بیٹے نے اپنے ماں باپ کی طرف بھوم کر بھی نہیں دیکھا اور نہ ہی ان سے کبھی ملنے آیا دوستو بیٹے کا دل بھلے ہی مان جائے لیکن ماں باپ کا دل کبھی نہیں مان سکتا کیونکہ ماں باپ کے لیے ان کا بیٹا ان کی آنکھوں کا تارہ ہوتا ہے ان کی آنکھوں کا پرکاس ہوتا ہے دوستو جب زیادہ دن بیت گئے تو بیٹے نے ماں باپ کی حال خبر نہیں لی تو اس بوڑے کسان اور اس کی پتنی نے ایک دن سوچا کہ بیٹا بھلے ہی مجھ سے ملنے نہ آئے کوئی بات نہیں میں ہی سہر جا کر بیٹے سے مل لوں گا دوستو یہی سوچ کر وہاں بڑا کسان اپنی پتنی کو ساتھ لے کر بیٹے کے گھر سہر میں پہنچ گیا وہاں کسان اور اس کی پتنی جب اپنے بیٹے کے گھر پہنچے تو بیٹے اور بہو نے ان کا خوف سممان کیا بڑا عادر سکار کیا خوف سیوہ کی کسان اور کسان کی پتنی اپنے بیٹے اور بہو کے دورہ سممال ملنے پر بہت خوش تھا کچھ دن بھی تے ایک دن کسان اور کسان کی پتنی بیٹھے ہوئے بھوجن کر رہے تھے تب ہی اس کسان کے ہاں سے ایک برتن گر کر پھرس پر ٹوٹ گیا کیونکہ کسان اب بڑھا ہو گیا تھا اس کے ہاتھ پر کاپنے لگے تھے ان کی آنکھوں کی روسنی کم پڑ گئی تھی انہیں دکھائی کم پڑتا تھا کانوں سے سنائی دینے بھی کم لگا تھا دوستو بڑھا پا بینا بولائے مہمان کی طرح ہوتا ہے وہ ہر آدمی کے جیون میں ایک بار آتا جنگ ہے کسان کی بہو نے چیکتے ہوئے کہا کہ میرا کتنا قیمتی پیالا تھا وہ آپ نے توڑ دیا دوسرے دن سے بہو نے کسان اور کسان کی پتنی کو لکڑی کے بنے برتن میں کھانا دینا سروع کر دیا ایک دن کسان اور کسان کی پتنی دونوں بیٹھے بھوجن کر رہے تھے کسان اور کسان کی پتنی بوڑھے ہو چکے تھے ان کے ہاتھوں میں کپ کپی لگنے لگی تھی اسی قرن سے جب وہے کھاتے تو کچھ بھوجن کی کچھ ٹکڑے نیچے گر جاتے جب پانی پیتے تو کہیں ہاتھوں سے کپ کپی کے قرن گلاس سے پانی نیچے چھلک کر گر جاتا تھا کسان کی بہو کو یہ سبچھا نہیں لگتا ایک دن اس کسان کی بہو اپنے پتی سے کہنے لگے کہ آخر کب تک یہ دونوں ہمارے گھر میں رہیں گے یہاں لوگ جب سے آئے ہیں تو جانے کا نام ہی نہیں لیتے مجھے پہلے ہی اس گھر میں بہت کام پڑتا تھا اب ان کے آ جانے کے قرن گھر کا کام بہت بڑھ گیا ہے میں ادھی دینوں تک یہ سہن نہیں کر سکتی کسان کے بیٹے نے کہا ٹھیک ہے کل سے ان کی بہوستہ الگ رہنے کی کر دیتے ہیں اور ان کے کھانے پینے کا انتجام بھی الگ کر دیتے ہیں دوستو دوسرے ہی دن اس کسان اور کسان کی پتنی کو جو گھر میں سب سے خراب جگہ تھی جس میں ایک ٹوٹی کھاٹ پڑی ہوئی تھی اسی کمرے میں ان دونوں پت پتنی کی بیوستہ کر دی گئی اب ان کو وہی پر کھانا پانی ملتا تھا اب تو کسان کا بیٹا اور کسان کی بہو ان سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتے اور نہ ہی ان کے پاس کبھی بیٹھتے ایک دن وہاں بوڑا کسان اپنی پتنی سے کہنے لگا کہ میں اپنے ہی گھر میں بیگانوں کی طرح رہ رہا ہوں مجھ سے نہ تو کوئی ٹھیک سے بات کرتا ہے اور نہ ہی میرے پاس بیٹھتا ہے اس سے اچھا تو ہم گاؤں میں تھے کم سے کم پڑوسی آ کر ساتھ بیٹھتے تھے چلو ہم اپنے گاؤں میں چلتے ہیں دوستو دوسرے دن صبح ہی وہاں گوڑا کسان اپنی پتنی کو لے کر جب گاؤں جانے کے لیے تیار ہوا تو ان کی بہو اور بیٹے نے ان کو جرہ بھی نہیں روکا اور بوڑھے پتی پتنی دونوں گاؤں میں روتے ہوئے واپس چلے گئے کوئں کہنے لگا گو ماتا جب انسان اپنے باپ کا نہیں ہوا اپنے ماتا پتا کا نہیں ہوا بڑھاپے میں وہ اپنے ماں باپ کا جب ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو تمہاری کیا بات ہے جس ماں نے اپنے بچے کو نو مہینے پیٹھ میں پالا گرب کی پیڑا سے ہی پال پوس کر بڑا کر کے اپنے دودھ کی ایک ایک بون سے سیچ کر اس کو کامیابی تک پہنچایا اور جب وہ اپنے ماں باپ کا نہیں ہوا تو تمہارا کیسے ہوگا کوئں کہنے لگا انسان کو بھول کر بھی یا تین کام اپنے بچوں کے سامنے کبھی نہیں کرنا چاہیے سب سے پہلا کام کسی کی نندہ اپمان اپنے بچوں کے سامنے کبھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بچوں پر اس کا بہت بھرا اثر پڑتا ہے کیونکہ آپ کے بچے وہی سیکھتے ہیں جو آپ کرتے ہیں جو آپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور جو آپ کو کہتے ہوئے ہوئے سنتے ہیں دوسرا کام کبھی بھی اپنے بچوں کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کیونکہ آپ کے بچے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھ کر وہاں بھی جھوٹ بولنے لگیں گے اس سے آگے کا جیون ان کے لیے بڑا دکھدائی ہو جائے گا کبھی بھی اپنے بچوں کے سامنے اسلیل باتیں اور اسلیل چتر نہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ آپ کے ایسا کرنے سے بچوں کے بھبس پر اس کا بہت برا اثر پڑ سکتا ہے دوستو کوئے کی اس طرح کی باتیں سن کر گو ماتا کو سنٹوس ہو گیا اور وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی دوستو آپ کے ماتا پتہ ہی آپ کے جیون کی امولی دھروہر ہے اس درتی کے سب سے بڑے بھگوان آپ بھلے ہی مندر میں جا کر گھنٹی نہ بجائیں بھگوان کو ایک لوٹا جل نہ چڑھ جائیں لیکن اپنے ماں باپ کی خوب سیوا کرو ان کو بڑھاپے میں کبھی بھی دکھی نہ رکھیں ان کے ساتھ سمجھ نکال کر جرور بیٹھ اور ان سے باتیں دوستو یا آپ ایسا کرتے ہیں تو بھگوان بھی آپ کے اوپر صدا خوش رہے گا اور آپ کے جیون میں آنے والی ہر طرح کی پریشانیوں کو وہاں جرور دور کرے گا دوستو یا کہانی آپ کو کئیسی لگی ہے کمنٹ کر کے جرور بتانا اور ویڈیو یا آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنے کی بھی کرپا کر دینا جائے سری کشنا رادے رادے